دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سرحد پر آمنے سامنے بیٹی دشمن پوچھ کو گانے سنا کر انٹرٹین کیا جا رہا ہو ان چینیوں نے گاؤں مدریوں کا ایسا جلوس نکالا ہے جس کا چرچہ چار دھار دانگ عالم میں ہو رہا ہے راجنات ہو یا عجید دل یا ان کا سرغنہ مودی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں ادھر چائنہ نے سرحد پر سنگیت کی محفل سجا رکھی اور ساتھ ساتھ ارونہ چل پردیش میں حملے کی تیاریوں میں مسروح بھی ہیں ادھر پاکستان کا جاری کردہ نیا نقشہ نہ صرف عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا ہے بلکہ پاکستان گلگت بلکستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کر کے اس پر کام بھی شروع کر چکا ہے رہی صحیح قصر روسیوں نے نکال دی ہے جو کہ موتری کا نہ کوئی موقف سننے کو تیار ہے اور نہ راجنات کی منت سماجت ان پر کوئی اثر کیا ہے ہندوستان ٹائمز کی پرسوں کی ہیڈ لائن الگ سے جگ ہسائی کا سبب بنی ہے کہ ہمیں اپنی سرحد کے اندر پیٹرولنگ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا یا حیرت کہ یہ اپنی سرحد کے اندر پیٹرولنگ کرنے کی بھی ہیڈ لائن لگانا پڑی ہے دنیا حیران و پریشان تو ہے ہی لیکن اسرائیلی اپنے بال نوچ رہے ہیں کہ کن گھٹیا کرداروں کو پاکستان کے خلاف لانچ کر بٹھے ہیں خبر گرم ہے کہ امریکہ نے تائیوان کو کئی بلینڈ ڈالر کا اصلہ دینے کا اعلان کیا ہے یاد رکھیں یہ وہی تائیوان ہے جسے امریکہ تسلیم نہیں کرتا تھا اور نہ اس کے اقوام متحدہ کی رکنیت کو تسلیم کرتا نہیں تسلیم کرتا رہا کل کے دشمن آج کے دوست اس سے زیادہ زندہ مثال اور کیا ہوگی امریکہ کی اعلان کردہ اصلے میں چار سو ملینڈ ڈالر کے صرف تیارے جو ہیں تائیوان کو ملیں گے ادھر چائنہ کی طرف سے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے کہ ہم ان تیاروں کو تائیوان کی زمین پر اترنے ہی نہیں دیں گے یعنی کہ واضح طور پر جنگ کی دھمکی دے دی گئی ہے ماضی میں پاکستان نے تن تنہا روس اور امریکہ کا سامنا کیا تھا اور نہ صرف ان کو نقابل تلافی نقصان پلچا چکا ہے بلکہ روس جو کہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان اس کے ٹوٹنے کا ذمہ دار تھا آج پاکستان کے ساتھ بنے بلوک میں موجود ہے روزانہ کی بدلتی صورتحال پر تفسرہ جاری رہے گل لیکن اتنا یاد رکھیں کہ حالات بہت تیزی سے پاکستان کی حق میں مڑے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حامیہ راسے رو